بھائی اس چیز کو آپ کو سمجھنے کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ آپ بابی اس تاریخ کے دن آپ منلز کے حق میں اپنے اوٹ کا استعمال کریے یہ اسمبلی کا الیکشن نہیں ہے یہ بارلیمنٹ کا الیکشن نہیں ہے یہ بندیہ کا الیکشن ہے اور ضروری ہے کہ جتیال میں آپ اپنی ایک مخامی سیاسی قیادت کو مضبوک کریے میرا جو صدر ہے نیک ادمی ہے مخلص ہے اور یہ قوم اور ملت اور عوام کے مسائل کے لیے بینف ہو کر کام کر رہا ہے آپ ایک ایسے نیک ادمی کے ہاتھ کو مضبوک کریے یہاں پر اپنی ایک سیاسی قیادت کو مضبوک کریے دوسرے باقیوں میں سب چیزیں ہیں سب لوگ ہیں مگر یاد رکھو ہے میری اس بات کو آپ اس کا نوٹ کر لیجئے یہ نام کی قیادت ہے وہ بے نام کی لیڈرشپ ہے یہ نام کے ساتھ اخلاص کی قیادت ہے وہ تو بے نام کی لیڈرشپ ہے ان کا کام سے کفتار کی دعوت کرنا انہوں سے آیا تو ایک پنکھا چادر لے کر چلے جانا ہمارا کام یہ جب وہ بھی کریں گے اور مسائل کل کریں گے اسمبلی میں بیٹھیں گے تو گونگوں کی طرح نہیں بیٹھیں گے حکومت سے سوالات کریں گے چیف منسٹر کو تجاویز دیں گے اور اخلیتوں کا عوام کا کام کروائیں گے پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے تو دوسروں کی طرح خاموش بیٹھ کر نہیں دیکھیں گے بلکہ حرکت کریں گے پکاریں گے چیخیں گے لڑیں گے جتنی آواز اللہ نے ہمارے حلق میں دیا اس کو نکال کر کہیں گے کہ ہم کو انصاف پلنا چاہیے ہم سے انصاف پلنا چاہیے یہی چیز ہے یہی چیز ہے کہ جب پارلیمنٹ میں ملیس کے سب دو امپی ہیں امتیاز جلیل اور یہ شہرمانی پڑھے شانی آج کل ہر چلسے میں مندلنس کے مقالفیت بولتے انہوں آرے انہوں آرے انہوں کئی بھکٹا و بばい شان بول دیں گے ہدا تو شہرمانی آ کے بول دیں گے ہم انushingاراں ہو جائے گا ایسا بور رے انہوں آرے انہوں آرے ہم سب دو امامانان ہے اکتابا مرد میرا نہیں ہے میرا نہیں ہے بھارت میرا نہیں ہے ہمیں نہیں آسکتا ہوں یہاں پھر انہوں نے آگے آجے رہیں گے ہمارے ہر جگہ میٹی کر کے بولے ہمارے اب بھول بھی بنا دی رہا بھول بھی بنا دی رہا بلے بھائی بھائی نے دکٹاک پہ برمان کر دیا بھائی میری بھائی ہے بھائی رہ لو اب آپ بتائیے کہ ہمارے ستر ساکھ بلے کہ سار وہ آ پہ کوئی بول دیئے بھائی کا باؤ بنا کے رکھ دیئے کہاں کہاں میرے جل سے ہوئے بتاؤ پورے جھارکن میں ایک نہیں میں پچیس ٹیس جلسے کیا صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھائی اس کے بعد اب جیسا ہم جانا شروع کریں ہم کو دیکھتا کی نعرے مارنا شروع کر دیئے دیکھتا کی نعرے مارنا شروع کر دیئے ایک ایک نعرہ کیا کیا بول رہا سوچھے باراں جتنی ان کی ذہنیت جتنی ان کے آداب جتنی ان کے اخلاف اس کے لحاظ سے زبان سے مزائر ہو رہے میں بھی تلے گانا کا چھچو رہا ہوں میں بلاؤں کہ پکارا ببا اور پکارا بابا جب دولے کی بانات آتا ہی تو بینجا بجاتا ہوں ہمارے قائد سالار کے ختموں کے پاس بائٹ کر سیکھا جب ہم پیدا ہوئے تھے ہم کو ہمارے قدرہ بولتے ہیں کہ ایک بڑے ولی کو بلا کے ہمارے کان میں حضار دی گئی تو انہوں جانے کے بعد ہمارے بعد اس نے کان میں سیاست دیا ہم کو یہ سکھا گیا مندریس کے لوگوں کو کہ کسی کا سیاسی خرضہ نہیں رکھنا اوٹ لے لیے اس کے بعد میں بولا بسم اللہ سنوہ جائے دھیم اب ان کے چہرے جو تھے کیونکہ سامنے ٹی وی ہے پیچھے نظر آتا پیارے بھائیتے ہیں اس کے بعد میں بھائیت سنو تکبیر اللہ اکبر اب اس کے بعد میں چلے گا آپ دیکھتے ہیں ان کو سمجھ میں یہاں کیا کر کے چلے گا یہ دیکھو آپ یہ آپ کی طاقت ہے اس لیے ہم کہہ رہے کہ یہاں سے اگر چھے کو جتا دیئے تو جگتیال کی بلدیا کے درو دیوار ہل جائیں گے مندریس کے طاقت